نمشکار کسان بھائیو آج ہم ہیں مہاراسترہ میں مہاراستر کے پونے ڈسٹک کے گاؤں میں ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے کسان ہے جنہوں نے جگہ جیت کا لیزر لینڈ لیبلر یوز کیا ہے تو مہاراسترہ میں اس کی کیسے یوز ہوتا ہے یہ یہاں پر سلاب میں کھیتی کرتے ہیں تو پوری جانکاری لیتے ہیں ہمارے فارمر جنہوں نے جگہ جیت کا لیزر لیبلر گیا ہے نمشکار بھائی صاحب نمشکار کیا نام ہے جی آپ کا مہاراسترہ کے پونے ڈسٹک میں بیوری تالوک آویلی جلہ پونے کتنا کھیتی ہے آپ کا ہمارا ایدر دس اکر ہے دس اکر کا کھیتی کرتے ہو تو یہاں پر جو یہ اپنے لیزر لیبلر جو ہے کسا لگا یہ یوز کیا ہے جو آپ نے تو کیا کیا کام لیتے ہو آپ لیزر لیبلر سے لیبل ہی نکال رہے ہیں اور کھیتے میں ابھی گھنے سب چلتا ہے تو پانی یہ ڈالنے کے لیے بہت تکلیب ہوتی تھی اس لئے ابھی اس کا یوز کر رہے ہیں تو گھنے کی کھیتی میں پانی دینے کے لیے بڑی دکت آتی تھی جب انہوں نے جگہ جیت کا لیزر لیبلر جوز کیا تو اس سے کیا ہے جمین سمتل ہوگی اور پانی کیا جو وہ کم لگ رہا ہے کم لگے گا پانی کم لگے گا پانی کی بھی بچت ہوگی پانی کی بھی بچت ہوگی اور کسانوں کو بھی مشکل نہیں آئے گی تو بہت بڑا جو جگہ جیت لیزر لینڈ لبر کا فیدہ ہے تو دوسری یہ ایک اس سے سلوپ بھی بنا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کھیتی جو کوئی سبجی کی کھیتی کرتا ہے اس میں پانی نہیں کھڑتا وہ بھی آپ بتا رہے تھے اس سے سلوپ تو دونوں ہی کام کرتا ہے اگر آپ نے جمین کو بلکل سمتل کرنا ہے تو وہ بھی اور اگر سلوپ بنانا ہے کیونکہ یہاں پر سبجی کی کھیتی بھی ہوتی ہے ادرک کی کھیتی بھی ہوتی ہے ہلڈی کی کھیتی بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ سلوپ بنا دے گا تاکہ جو بھی بارش کا پانی ہے اس میں نار رکھے گا وہ نہیں رکھتا اور فصل خراب نہیں ہوتی تو آپ کیا کہنا چاہے گے دوسرے کسان بھائیوں کو کہ ہمارے اس پروڈکٹ کے بارے میں نہیں پروڈکٹ جو اپنا ہے تو بہت بڑی آئے کام بھی اچھا کر رہا ہے اس سے کیا ہوگا پانی کی بھی بچت ہوگی اور محنت بھی کم لگے گا تو یہ جو یوچ کرے گا اس کو تو تو یہ سمادھانی ہوگا کچھ تکلیب نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے کسان بھائیوں آپ جگجیت کے ہلپ لائن نمبر پر کال کر کر پروڈکٹ کی جانکاری لے سکتے ہیں اپنے نزدیکی ڈیلر کا نمبر لے سکتے ہیں تو اس سے ہم پانی کی بچت کریں گے اور کسان کی جو آمدن ہے اس میں بھی بڑا بڑا اوتری ہوگی تو جڑے رہو جگجیت کے ساتھ بڑا اوتری ہوگی